قومی یاگیتی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہندوستانی فوج کی چار راستی رائفلز نے اتوار کے صبح بھندروہ میں آمن میرہ تھن کا انقاط کیا اکیس کلومیٹر دس کلومیٹر اور پانچ کلومیٹر طویل میرہ تھن کا انقاط کیا گیا اس میں جمع کشمیر کے بیس کالیجوں یونیورسٹیوں اور دیگر کیمپس سے ایک سو پچاس طالب علموں نے حصہ لیا ان میں لڑکیوں اور لڑکیاں بھی شامل تھی لیفٹینر کرنل چار آر آر نے جھنڈے دکھا کر اسے روانہ کیا ہم یہاں پہ ماریتھون میں حصہ لینے آئے ہیں اور ہمارا اس ماریتھون میں حصہ لینے کا یہ مقصد ہے تاکہ ہم ہمارے جو انڈیا میں یونیٹی اور پیس بنائے رکھیں اور سنگم ایک مطلب بہت ہی اچھا فیسٹ ہے اور ہم اس میں حصہ لینے آئے ہیں دھنپور سے گرلز کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور مطلب گرلز اس سے کافی آگے جا سکتی ہیں ہمارے لیے ایک اپورچنیٹی ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں ہمیں اپنے جو یہ ہے ٹیلنٹ ہے اس کو ایک ایک سپلور کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں اور بھی جتنی گرلز ہیں بہت ساری ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارٹی سپیٹ لے ایسے سے جو ایونٹ ملتے ہیں اس میں پارٹی سپیٹ لینا چاہیے تو ہم یہاں پہ آئے سپورٹس میں حصہ لینے آئے ہیں تو میری طرف سے سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ جو بھی مطلب سٹوڈینٹس ہیں تو اس مطلب اس ایج میں ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ پارٹی سپیٹ کرے اور کرنا بھی چاہے ہم یوز کے لیے یہ سپورٹس میں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے مطلب اس سے ہم فیزیکلی فیٹ بھی رہتے ہیں آج کا ہمارا جو ہاف میں رات دھن ہے with a theme of run for peace یہ ارگنائز کیا جا رہا ہے گرلز جس میں پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں سٹرنٹھ اگلی بار سے ہمیں چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے بوائز سیم ٹھیک it is very important to remain fit اور جو میسیج آپ راستے میں کنوے کرنا چاہیے لوگوں کو آپ لوگ ambassadors ہو اس چیز کو ہم نے انشور کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے sports is good for fitness